ایشا کپ بھی بلکل بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ویرات کوہلی کو ایک ماہن بلے باج مانتے ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور آپ بھی ہمیں نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ ویرات کوہلی اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے ایک اچھا بلے باج اپنی قیمتی رائے ہمیں جرور بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو بتائیے کہ ایشا کپ 2022 کا آغاز اب سے چ چند گھنٹوں بعد ہی شروع ہونے جا رہا ہے لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت پاکستان افغانستان شری لنکا اور ساتھ کے ساتھ بانگلہ دیش کی ٹیمیں جم کر اب دہا ستر میں پسینہ بہاری ہیں اور ایسے میں دوستو آج بھی ایسا ہی پریکٹس وارم اپ مقابلہ بھارت اور پاکستان کی ٹیم کے بیچ کھیلا گیا جس میں بھارتیہ ٹیم کے بلے باجوں نے ایک بار فٹ سے جورجست پردرشن کر کر بتا دیا کہ آخر کار وہ کیوں پاکست پاکستان کی ٹیم سے زیادہ اچھی ہے درسل دوستو ہوا یہ کہ آج کے اس مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے ٹوز جیت کر پہلے گندواجی کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے بلے باجی کرنے اتری پاکستان کی ٹیم نے دو سو اکیس رن بنائے جہاں بھارتیہ ٹیم کو لکشہ ملا آج کے اس ابھیاس میچ میں دو سو بائیس رنوں کا تو وہیں دوستو اگر ہم آپ کو پہلے پاکستان کی تھوڑی سی بلے باجی بتائیں تو ان کی طرف سے آج شروعات کی تھی باور آزم اور حیدر علی نے جہاں باور آزم نے آج کی اس مقابلے میں چھپن رن بنائے تو وہیں حیدر علی اٹھتہ رن بنا کر پاویلین لوٹے تھے تو وہیں پھر خوشدل شاہ اور محمد رزوان تیسرے اور چوتھے نمبر پر بلے باجی کے لیے آئے جہاں خوشدل شاہ نے پینتالیس رن تو وہیں محمد رزوان نے بیالیس رن بنائے اور اسی کے ساتھ پاکستان کی ٹیم دو سو اکیس رن بنا پانے میں کامیاب ہو سکی اور وہیں دو دوستو بھارتی ٹیم کے سامنے میچ جیتنے کے لیے لکش ہے تھا دو سو بائیس رنوں کا اور اگر آج کا دن ختم ہو جاتا تو بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ مقابلہ ڈروپر سام آپ دوتا لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے بلے باجوں کو تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ وہ میچ کو کسی بھی حال میں جیتیں گے ہی چاہے اندھیرہ ہو یا پھر دن ہو اور ایسا ہی ہوتا ہوا نجر بھی آیا دراصل دوستہ آج بھارت کی طرف سے پالی کی شروعات کرنے کے لی یہ میدان پر اترے کیل راہل اور ویرات کولی جہاں کیل راہل آج کے اس مقابلے میں ماتر دو رنی بنا سکتے ہیں تو وہیں کیل راہل کے آؤٹو جانے کے بعد پھر تیسرے نمبر پر آئے تھے روہیت شرما جہاں روہیت شرما بھی کچھ زیادہ خاص کمال کرنی پائے اور وہ ماتر تین رنی بنا سکے اور وہیں دوستو یہ دو بڑے وکٹ گر جاننے کے بعد پورا دارومدار تھا ویرات کولی اور ہاردک پانڈیا کے کندھوں پر اور ایسا ہی ان دونوں بلے باجوں نے بھی کیا دراصل دوستو ویرات کولی نے آج کے اس مقابلے میں جہاں اپنا شتک بنایا اور اس دوران انہوں نے 102 رن کی پاری کھیلی اور اپنی 102 رن کی پاری میں ویرات کولی نے 8 چوکے اور 4 وڑے چھکے بھی لگائے تو وہیں دوستو ویرات کولی کا ساتھ دے رہے ہاردک پانڈیا نے 88 رن بنائے اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم جیت کے بہدی نزدیک پہنچ چکی تھی اور پھر کیا تھا بھارت کو جیتنے کے لیے بسماتر چند ہی رن چ چاہیے تھے اور پھر یہ کارنامہ رویندر جڑے جا اور ریشاپ پانت نے مل کر کیا جا جا جڑے جا نے 22 رن تو وہیں ریشاپ پانت نے 10 رن بنا کر بھارتیا ٹیم کو جیت دلائی تو ایسے میں دوستو بھارتیا ٹیم نے اس مقابلے کو ویرات کولی کے شتک اور ہاردک پانڈیا کی 88 رن کی پاری کی بدولت جیتا اگر یہ دونوں بلے باج روحیت شرما اور کیل راہل کے آؤٹ ہو جانے کے بعد اچھی پاری نہ کھیلتے تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا بھارت اور پاکستان کے بچ کھیلے گئے آج کے اس ابھیاس میچ کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے اور ویچار ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا